گائز میں نے ایکسٹیکشن ٹو مووی نیٹفلیکس پر ابھی ابھی دیکھیا اور اس مووی کی کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر اینڈ ہوئی تھی اس کے بعد ہمارے ہیرو کو یعنی کرس ہیمسویٹ کو کسی طرح بچا لیا جاتا ہے اور ان کو بول دیا جاتا ہے کہ بھئیہ تم ریس کرو کیونکہ تم کومہ میں چلے گئے تھے لیکن ان کے پاس ایک نیا مشن آ جاتا ہے جس میں انہیں ایک پوری فیملی کو بچانا ہوتا ہے اور یہ فیملی ریک کی ایکس وائف کی بہن کی فیملی ہوتی ہے جس کو آرمینیان کی جیل کے اندر باند کیا جاتا ہے اور یہ مشن اس لیے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ایک طرف تو کرس ہیمسویٹ کی چھوٹی سے ٹیم ہے اور دوسری طرف پوری کے پوری آرمینیان آرمی ہے کمپلیٹ کرتے ہیں وہ آپ ایک مووی کے اندر دیکھیں یہ لیکن پوزیٹیویٹی کی بات کریں تو اس مووی کے سب سے بڑی پوزیٹیوی چیز یہ ہے کہ اس کے ایکشن وان ٹیک شوٹ ہے اتنے سارے ایکشن اس مووی کے اندر ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اور خون خرابہ تو اس مووی کے اندر کھلے آم ہے ٹوٹ رہی ہے ہاتھ بیچ سے چیر دیا جا رہا ہے اور ساری چیزیں کلیرلی دکھائی دے رہی ہیں اس لیے یہ ایک آر ریٹڈ مووی ہے ٹرین سین جس کے اندر یہ لوگ ہیلیکپٹر کو گرا دیتے ہیں اور بہت سے اور سین بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے مووی کے اندر ایکشن کی کوئی کمی نہیں ہے آپ ڈیفنیس نہیں دیکھیں یہ اگر آپ ایکشن مووی کو پسند کرتے ہیں ہمیں اس مووی کے اندر تائلر ریک کی ایکس وائف بھی دکھائی دی گئی ہے اور ان کی کہانی بھی دکھائی گئی ہے تھوڑی بہت اس کے ساتھ صرف ایک نیگٹی پوائنٹ یہ ہے کہ ارمینین لینگج کیونکہ اس کو ڈاب نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے بار بار سب ٹائٹل کو روک کر مووی کو دیکھنا پڑتا کہ آخر وہ بول کیا رہا ہے اور باقی ایک اور خوش قبری کی بات یہ ہے کہ ایکسٹریشن تھری مووی بھی آنے والی ہے تو میری طرف سے تو یہی ریکمینڈیشن ہے کہ اگر آپ ایک ایکشن پیک مووی چاہیے تو آپ اس مووی کو گھر پر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں اور آدھی پورش کو دیکھنے